بسم اللہ الرحمن الرحیم اس دعا کے ساتھ کہ آپ سب با خیریت ہو میری دعائیں آپ سب سننے والوں کے ساتھ ہیں آج کی یہ ویڈیو رمضان کے حوالے سے ہے رمضان کی تیاریوں کی اور ویڈی کوئنٹ تک دیکھے گا تو یہاں پہ سب سے پہلے میں نے لیسن چھیل لیا تھا کافی زیادہ اس کو فریز کرنے کے لیے اور ساتھ میں جنجر میں نے اس طرح چاپ کر کے تو اس کو ٹری میں لگا لیا تھا ایسے اور یہ کافی ایزی رہتا ہے اس کو آپ اس طرح فریز کر کے تو اس کی ٹکریاں آپ نکال کے تو اس کو سیف کر سکتے ہیں اور بہت ایزی یہ نکل جاتی ہیں اور بہت ہی اچھا رہتا ہے ایزی رہتا ہے یوز کرنا روزوں کے لیے اس کے بعد میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی چکن تکہ رول کی ریسپی یہاں پہ میں نے لیا تھا 1kg چکن اور ساتھ میں یہ سپائسیز میں نے مینشن کیے ہیں اس کا سکرین شوٹ لے سکتی ہیں یا آپ پاؤز کر کے بھی دیکھ سکتی ہیں کیا کیا ہے یہاں پہ میں نے 3 ٹیبل سپون یوگرٹ کے ڈالے تھے ٹھیک یوگرٹ گریک سٹائل اور آپ کوئی بھی ہوم میڈ یوگرٹ یوگرٹ یوز کر سکتے ہیں اس کے ساتھ میں نے ڈالا تھا جنجر گارلک کو چاپ کر کے ڈالا تھا 1 ٹیبل سپون اور اب اس کو اچھی طرح میکس کر لیں گے جب تک یہ چیزیں کمبائن نہیں ہو جاتی اور اس کو اچھی طرح میکس کر کے ہم رکھ دیں گے فریج میں 1 گھنٹے کے لیے چھوڑ دینا اس کو میرینیشن کے لیے اور جو لوگ میرے چینل پہ نئے ہیں کارنلی میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں یہاں پہ میں نے ایک پین میں 3 ٹیبل سپون آئل لے لیا تھا اس کو گرم کر لیا تھا اور جیسے ہی آئل ہلکا سا گرم ہو جائے گا یہ میرینیشن اس میں ڈال کے اس کو کوک کریں گے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مجھے انسٹاگرام پہ اور فیس بک پہ بھی فالو کیا کریں جن لوگوں نے بھی تک مجھے انسٹاگرام پہ فالو نہیں کیا وہاں پہ بھی کریں وہاں پہ بھی میں کافی ایکٹیو ہوتی ہوں اور یہ دیکھیں یہ چکن میں نے اس میں میرینیٹیڈ چکن جو میں نے 1 آور کے لیے اس کو میرینیٹ کیا تھا اس کو اب ہم اس میں کوک کر لیں گے جب تک یہ اچھی طرح پاک نہیں جاتا اور یہ سوفٹ نہیں ہو جاتا اور اس کو میڈیم ٹیلو ہیٹ پہ ہم کوک کریں گے اور یہ بہت ہی مزے کی بنتی ہے آپ سب نے ضرور ٹرائے کرنی ہے اور مجھے ضرور بتانا ہے کہ آپ کے کیسے بنے رولز اور یہ بہت ٹائم نہیں لگتا بس اس کو 1 آور مرینیشن کے لیے لگتے ہیں اور اس کے بعد جلدی جلدی یہ بن جاتے ہیں جب ان کو بنانے کے لیے بیٹھیں تو بہت ہی جلدی رول اپ ہو جاتے ہیں اور بس آپ ان کو بنا کے تو فریز کر لیں تو یہاں پہ میں نے کور کر دیا تھا ٹین مینٹس کے لیے اس کو تاکہ یہ اچھی طرح سوفٹ ہو جائیں اور یہ دیکھیں ابھی بہت ہی نائسلی کوک ہو گئے ہیں یہاں پہ اور ان کا جو وارٹر تھا وہ بھی سب ڈرائے ہو چکے ہیں کوئی اس میں ایکسٹریک وارٹر نہیں ہے ایکسٹرہ اور یہاں پہ دیکھیں میں نے ون چاپ انین ڈالا تھا اس میں پانی اس کا ڈرائے کر کے اور ساتھ سپرنگ انین تھا تھوڑا سا میرے پاس میں نے وہ اس میں یوز کیا اور اب اس کو تھوڑا سا ہم نے کوک کرنا ہے بہت زیادہ کوک نہیں کرنا کیونکہ ویجیٹیبلز کو بہت زیادہ کوک نہیں کریں گے اور یہ اس میں اسی طرح سے اچھی لگتی ہیں بس یہ جو مسالہ ہے یہ ان ویجیٹیبلز کو اچھی طرح سے لگ جانا چاہیے اور بہت زیادہ اس کو اوور کک نہیں کریں گے بس اس کو ایسے میں نے مکس کر کے تو بند کر دیا تھا اباؤٹ ٹین مینٹس کے لیے بلکل سلو ہیٹ پہ جیسے دم لگاتے اور یہاں پہ میں نے چارکول ایک لے کر اس کو دھوما دیا تھا ٹین مینٹس کے لیے بند کر دیں اور اب یہ دیکھیں یہ ریڈی ہے ماشاءاللہ بہت مزے کی بنی تھی اور اس میں چارکول کا بہت نائس افیکٹ آتا ہے اور جب آپ یہ رول کھاتے ہیں بہت ہی مزے کا لگتا ہے آپ نے یہ ضرور ٹرائے کرنا ہے چلیں اب میں آپ کو بتاتی ہوں کہ اس کو کس طرح سے کرنا ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے شیٹ بچھا لے نہیں رول کی ہم نے سیمپل میں نے ٹیبل کی اوپر چوپنگ بورٹ رکھا تھا آپ ٹری وغیرہ بھی رکھ سکتے ہیں جیسے بھی آپ کو ایزی لگے اور اس میں تھوڑی سی فیلنگ جو ہم نے چکن کی بنائی ہے وہ ڈالنی ہے اور میک شور کر لینا کہ فیلنگ تھنڈی ہو پہلے فیلنگ کو اچھے سے آپ نے روم ٹیمپریچر پہ لے آنا ہے اب اس کو رول اپ کر کے اور دونوں سائیڈوں پہ میں نے یہاں پہ ایگ لگایا تھا اور آپ اس کی جگہ پہ میدہ یوز کر سکتے ہیں پانی میں مکس کر کے تو میں نے سیمپل جو ایگ تھا اس کو بیٹ کر کے تو وہ میں نے یوز کیا تھا برش کے ساتھ اس کو لگا کے دونوں سائیڈوں سے بند کیا ہے اور اب اس کے یہ فرنٹ پارٹ کے اوپر ہم نے دوبارہ سے لگا دینا ہے ایگ واش اور اب یہ اس کو ٹائٹ کر کے آپ نے اس کو کرنا ہے فول تاکہ اس کے اندر اوائل نہ جائے جب آپ اس کو فرائے کریں تو یہ بہت اچھا سا سٹرک ہو جاتا ہے جب اس کو ایگ کے ساتھ ہم رول کرتے ہیں تو بلکل بھی یہ کھلتے نہیں اور بہت نائسی شیپ میں آ جاتے ہیں اور یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں ذرا سے بھی کوئی بابل بغیرہ نہیں اور اس کو جب آپ نے بند کرنا ہے تو ٹائٹ کر کے بند کر لینا یہ دیکھیں اسی طریقے سے میں نے سارے بنا لیا اور ماشاءاللہ 35 تقریبا یہ میں نے بنا لیا تھے اور آدھا گھنٹہ لگا تھا ہارلی تو ضرور ٹرائے کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کہ کیسے لگا اس کے ساتھ ہی میں آپ کو دکھاؤں گی کچھ میری یہ چکن کی میں نے کچھے کیمے کے جو کباب بنائے تھے اور اس طرح سے میں نے بنا کے اس کو پہلے ٹری میں جو مالیا تھا میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ پیپر لگا کے بیک پلاسٹک کے یہ جو فوڈ بیگ ہوتے ہیں تو اس میں میں نے ان کو فریز کر لیا تھا اور یہ بلکل آرام سے اتر جاتے ہیں یہ دیکھیں اور ان کو اتار تار کے میں نے بیک بھر لیا تھا یہ بھی میں نے تقریبا فورٹی کے قریب بنائے تھے اور ماشاءاللہ یہ بہت اچھے رہتے ہیں آرام سے آپ ان کو نکال لیں اور ان کو بیک بھی کر سکتے ہیں گرل اور اس کو آپ طوی کے اوپر ہلکا سوائل ڈال کے شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں یہ بہت ہی مزے کے بنتے ہیں ان کبابوں کی ریسیپی کا لنک میں آپ آئی بٹن میں دے دوں گی اور ساتھ میں آپ کو ڈسکرپشن باکس میں بھی دے دوں گی اگر آپ ان کبابوں کی ریسیپی چاہیے ہو تو میری ڈسکرپشن کو چیک کریں اور یہ دیکھیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ ریڈی ہو گئے تھے بہت سے لوگوں نے بہت سے نام ڈالے ہیں تو اس لئے یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی کر کے بنائی تھی اور اس کی ریسیپی اگر آپ چاہیے ہو تو مجھے آپ کمنٹ کر سکتے ہیں اور یہ بہت ایزی ہے نورمل طریقے سے جیسے سب لوگ بناتے ہیں میں نے بنائے تھے میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے چھوٹے چھوٹے بیگوں میں ڈال لیا اور جیسے آپ نے بس ایک پورشن بنانا ہے ایک پورشن کیلئے موردن انف ہے دو لوگوں کے لیے پورشن تو چونکہ میں اور میرے ہزبن روزر رکھتے ہیں بچے تو میرے بھی چھوٹے ہیں تو اس لیے پھر دو لوگوں کے لیے ساتھ اس میں آلو بھی جائیں گے چنے اور ساتھ سیلڈ بغیرہ یوگرٹ یہ وہ تو یہ میں نے چھوٹے چھوٹے بیگ بنا کے اس کے فریز ان کو کر لیا ہے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے تو مجھے ضرور بتائیے گا کمنٹ کر بہت محنت کر کے آپ کے لیے ویڈیو بنائی جاتی ہے اور اتنا تو ہم لوگ ڈیزرف کرتے ہیں کہ آپ ایک کمنٹ چھوڑ دیں یا لائک کر دیں تو یہ دیکھیں اس طرح سے میں نے یہ سب بنا کے رکھے تھے اور ان کو پھر میں نے اس طرح سے فریز کر لیا تھا اور جیسے آپ کو چاہیے ہو تو پھر تقریبا ایک گھنٹا یا در گھنٹا پہلے اس بیگ کو نکال لیں اور آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں یہ بہت نائسلی دی فروسٹ ہو جاتے ہیں آپ ان کو پانی میں ڈالنے کے بعد پانی کو سکویز کر کے اور آپ اس کو یوز کر لیں اس کے بعد میں نے کچھ کلیننگ کی تھی وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتی ہوں یہ دیکھیں یہ سب میرے مسالے ہیں یہ دکان نہیں ہے یہ چیزیں ہیں جو میں نے بہت سارا پورا کیبن کلین کیا تھا اس کے بعد میں نے کچھ کرینڈر کٹ لیا تھا بہت زیادہ تھا یہ کچھ ویجیٹیبلز پڑی تھیں ان کو بھی میں نے چاپ کر لیا تھا یہ سب میں نے فریز کی تھی ویجیٹیبلز سم ٹائم چاہیے ہوتی ہیں آپ کو روزوں میں اور یہ ساتھ کورینڈر تھا اور اس کو بھی میں نے کافی زیادہ تقریبا تین یا چار بنچ تھے ان کو میں نے کلین کر کے فریز کر لیا یہ میری بیٹی نے بنائی تھے اور اس نے بولا ماما یہ بھی دکھائیں بکز یہ میری creation ہے تو یہ بچے فروٹ ویسے تو نہیں کھاتے اس طرح کھا لیتے ہیں یہ میری بیٹی نے کپکیک بنائی تھے جن کے اوپر فروسٹنگ لگائی تھی اور ساتھ میں پاپکون تھے تو یہ بھی میں نے سوچ آپ کے ساتھ شیئر کروں کیونکہ بچوں کو اسی ایج سے چھوٹی ایج سے سکھانا چاہیے تو اس نے یہ بنائی تھے اپنے ہاتھوں سے تو میں نے کہا چلو آپ کے ساتھ یہ شیئر کرتی ہوں اور یہ بہت اچھے بنے تھے اور بہت ہی زیادہ دیکھنے میں بھی اچھے لگ رہے تھے میرے باقی بچوں نے بہت شوق سے کھایا تھا تو اس کے اوپر یہ ڈریزل کیا تھا یہ کیرمیل سوس ہے اس کے ساتھ ہی آتی ہے اس پیک کے ساتھ تو یہ کیرمیل سوس اس کے اوپر اس نے رالی تھی اور جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں اور ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور پریس کیا کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک بہت آنی پہن سکے اور سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے اور آپ کو پتہ چل جائے کہ میری نئیو ویڈیو آگئی ہے اور یہ دیکھیں یہ نئیلی کمپلیٹ ہے آپ کو کسی بھی چیز کی کوئی بھی چاہیے ہو آپ مجھے کمنٹ کر سکتے ہیں اپنی بہت ساری دعاوں میں مجھے یاد رکھے گا میں بھی آپ سب کے لئے دعا گوں رمضان میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی یہ دیکھیں یہ اس کا فائنل لک ہے اور اس کے ساتھ ہی اب چلتی ہوں اجازت دیجئے اللہ حافظ